موسیقی 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 بھارت میں کرونا وائرس کا بہران امریکہ نے ہندوستان پر سفری پابندیا آئید کرنے کا کیا آلان چار مئی سے نافذ ہوگی پابندیا امریکی صدر جوب آئیڈین نے عالمی وبا کرونا وائرس ہندوستان میں دوسری لہر کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سفری پابندیا آئید کرنے کا فیصلہ کیا بھارت میں کرونا کی دوسری لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے صورتحال بہت تھی تشویشناک ملک میں کرونا وائرس بے کابو سرکاری عداد شمار کے مطابق 24 گنٹو کے دوران پہلی مرتبہ چار لاکھ سے زائد نئے معاملات درج جبکہ 3523 افراد کی حلاکتیں بھی ہوئی ملک میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد ایک کروڑ اکانوے لاکھ چوہسٹھ ہزار نو سو انہتر جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد دو لاکھ دیرہ ہزار آٹھ سو ترپن ہوگی ہے وزارت سہت کے مطابق بھارت میں اب تک ایک کروڑ چھپن لاکھ چراسی ہزار چار سو چھ افراد سہتیابی ہوئے ہیں سرنگر میں کرونا ویکسین کی شدید قلت شہریوں نے الزام آئید کرتے ہوئے سرکار کو بنایا نشانہ کہا انتظامیہ کے دعوی بے بنیاد سبائی کمیشنر کشمیہ پی کے پولے نے اس سلسلے میں کشمیر نیوز بیرو سے بات کرتے ہوئے کہا بیسکلی کشمیر کے دس زیلوں میں سے چھ زیلوں میں آج بھی ویکسنس ہے شپیاں میں تقریباً تین چار ہزار کے قریب ویکسنس ہے پھل ملا کر کے نو ہزار کے قریب ویکسنس آج بھی جارہی ہیں جہاں تک سپلائی چینج کا بات ہے کیونکہ یہ ویکسن جو ہے آپ کو پتا ہے نارملی تین سال لگتے ہیں بلوس کرنے کے لیے ریزنیبلی پاس سال بھی لگتے ہیں بہت محنت کرنے کے بات سائنٹیشٹ نے یہ ویکسنس خوز نکالی ہے اور جس کی جورت دنیا کے سردی ملکوں میں ہیں ایون ہمارے ملک کے الگلک کتوں میں بھی ہیں ڈیمانڈز کافی زیادہ ہیں ہم نے تقریباً ایک کروڑ پتسیس لاکھ کے قریب اس کی اور آرڈر دی ہے چین کے یوٹی نے تاکہ عمر 18 سے لے کر کے 45 تک کی جو آبادی ہے ان کو بھی ہم اس میں کبر کر سکیں ابھی جو ہے ہیلتھ کیر ورکرز پرنٹ لائن ورکرز اور جن کی عمر 45 سے زیادہ ہے ان کو first priority پر دیا جا رہا ہے گاندربل اور شکریہ میں تقریباً target کے 85% سے زیادہ لوگوں کو vaccine دے چکے ہیں average کی اگر بات کریں تو تقریباً جو ہے 55 سے 60% 50% تک لوگوں کو یہ vaccine دی ہے جو phase 1 کا target تھا جو phase 2 ہے جس میں عمر 18 سے 45 کے لوگوں کو کبر کرنا ہے ان کو ابھی جو ہے تو کیونکہ اس میں زیادہ آبادی آتی ہے population کی تعداد زیادہ ہے even young youth بھی ہے تو جو vaccination centers ہے وہاں جرر سے زیادہ بھیڑنا ہو اور کرنے گئے ایک اور ہو گیا ایسا نہ ہو جائے کوویڈ کے دن ہے lockdown ہم لگا رہے اور جو vaccination centers پر کوئی ایسی یہ نہ ہو systematic طریقے سے vaccines دیے جا سکے اسی لیے ابھی اس عمر کے لوگوں کو online registration کرنا ہے کووین جو online platform ہے اس پر جا کر کے آپ نے اپنا نام address mobile number اور کوئی identity group آدھار کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آپ دے سکتے آپ کا driving license وoter ID card ہے government of ملازیم ہے تو اس کا کوئی ID card ہے وہ دیکھ کر کے آپ online registration کر لیجائے آپ کو اسی میں date time اور venue کے بارے میں بتا دیا جائے گا first dose کب رہے گا اور second dose کب رہے جائے گا تو basically systematic طریقے سے vaccination کرنے کے لیے جو ہے اسے ایک دن registration کرنا ہے اور اس کے باہر یہ کام دیجئے اجازت اللہ نہیں کے باہر